بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب مید یہ کرتا ہوں کہ آپ سب خیرافیہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے پیارے بچوں ہم نے آئیکم پارٹ ٹو کی بک سے ایک چپٹر شروع کیا ہوا ہے سنگل انٹری سسٹم اور اس کا دوسرا نام ہے اکاؤنٹس فرام انکمپلیٹ ڈیکارٹ آئیکم پارٹ ٹو کی بک جس بک کے رائٹر ہیں اس بک سے ہم نے چپٹر نوان شروع کیا ہوا ہے سٹوڈنٹس اس کا انٹرڈکشن ہم نے بہت ڈیٹیل سا ڈسکس کیا ہوا ہے وہ بھی اس کرسٹن کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس سے پہلے ہم کرسٹن پر ایٹ سٹارڈ کریں اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ ہم نے اس چپٹر کے فرسٹ سیونڈ کر لیوں میں ہیں ان کے ویڈیو لیکچرز بھی موجود ہیں وہ بھی آپ کو اسی لیکچر کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ہم کرسٹن پر ایٹ کو سٹارڈ کرتے ہیں سٹارڈ کرنے سے پہلے آپ تمام سٹوڈنٹس سے گزارش کی جاتی ہے جو سٹوڈنٹس اس چینل کے اوپر نیو ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے ہر لیکچر کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور اس طرح میرا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ آپس میں جوڑ رہا سکے سٹوڈنٹس کسٹن پر ایٹ کو ریڈی کرنے لگا ہوں کسٹن پر ایٹ میں کہتا ہے کہتا ہے مسٹر سلیم حسن کومنٹس بزنس آن فسٹ جنوری دو ہزار بائس وید ایک کیپیٹل آف روپیز ون لیک کہتا ہے مسٹر سلیم حسن ایک بزنس مین ہے اس نے یکم جنوری دو ہزار بائس کو کیپیٹل لگایا ایک لاکھ روپیہ مطلب کہ مسٹر سلیم حسن نے ایک لاکھ روپیہ لگا کے بزنس کو سٹارٹ کیا تو بیٹا یہ جو آپ کا ایک لاکھ روپیہ جس کے ساتھ بزنس کو شروع گیا کہ یہ آپ کے پاس اوپننگ کیپیٹل ہے ہی ایمیجیٹل پرچیز فرنیچر 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 ایک روپیز 24000 کہتا ہے اس نے جلدی سے کیا کیا 24000 کا فرنیچر پرچیز کر لیا ہون فسٹ اپریل 2022 ہی باروڈ روپیز 60000 فرنیچر مستر ناشر ایک روپیز 10% پر اینم کہتا ہے جی یکم اپریل دو ہزار بائس کو اس نے کیا کیا اپنا جو دوست ہے میسٹر ناشر اس سے 60000 روپیز بارو کر لیا ہے ادار لے لیا ہے اور اس کے اوپر اس نے انٹرسٹ بھی ادا کرنا ہے 10% پر اینم ایک سال کا and introduced a further capital of his own wanting to rupees 38,000 اس نے یکم اپرل کو ہی 38,000 روپیا کیا کیا اپنے پاس سے fresh capital introduced کروا دیا he had withdrawn rupees 3600 at the end of each month for family expenses کہتا ہے ایک بھی نیکی جو ڈرائنگ سے وہ 3600 روپیا ہے اس کو بیٹا جی اگر ہم 12 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس پورے سال کی ٹرائنگز دائیں گے اور ہم نے پورے سال کی ٹرائنگز ہی لکھنی ہوتی ہیں اچھا دی اب کہتا ہے on 31st December 2022 his position was as follows اس وعال میں آپ کو closing capital نہیں دیا گیا closing capital نکال لگنے اس نے آپ کو closing data دیا کہتا ہے اس کی position کیا ہے ہم دیکھتے ہیں جس کی position کیا دیکھیں بیٹا کہتا ہے cash in hand 2400 روپیا آپ کے پاس cash in bank 31200 روپیا sundry debtor 57600 روپیا stock 8600 روپیا bill receivable 19200 sundry creditors آپ کی liability ہے 6000 rent due جنٹ ادا کرنے والا ہے outstanding یہ بھی آپ کی liability ہے 1800 روپیا اب next کہتا ہے ascertain the profit last made by him after conceding the following adjustment کہتا ہے جو نیچے آپ کو چار adjustment بتائی گئی ہیں ان کو consider کرتے ہوئے اپنے profit last نکالنا ہے mr salimah depreciate furniture at 10% جو furniture ہم نے پیچھے پر چیز کیا اس کے اوپر 10% depreciation لینی ہے charge interest on capital at 10% interest on capital ہمیشہ ہم statement of profit last میں لیتے ہیں جب net profit نکالتے ہیں اس کے باد لیتے ہیں جو وہاں پہ جائے گا interest is unpaid on mr nasir loan جو mr nasir سے ہم نے بھی discuss کیا تھا کہ ہم نے mr nasir سے loan لیا ہے اس کے اوپر جو interest وہ ادا کرنے والا ہے unpaid return of 5600 from sundry debtors debtors سے اپنے 56 روپے minus کر دینے بیٹا جی ہم سب سے کے لیے ہم ایک statement بناتے ہیں جس کا نام ہے statement of affairs چلے جی ہم سب سے پہلے closing capital کے لیے ہمیں data دی گئے cash in hand ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں cash in hand cash in hand بتایا گیا 2400 روپے پھر بیٹا جی ہمیں cash at bank بتایا گیا ہم لکھتے ہیں بیٹا جی cash at bank وہ بتایا گیا 31200 روپے ہم نے لکھ لیا بیٹا جی ہمیں debtors بتائی گئے ہیں debtors کی amount بتائی گئی ہے 47600 یہ inner column بیٹا اس لئے لکھا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک adjustment ہے تو کہتا ہے return off کریں 5600 debtors میں سے نکال ہم کیا کریں گے less کر دیں گے return off اس نے خود بولے آپ نے 5600 روپے میں سے less کر دیں دیکھیں اگر ہم 57600 مائنس 5600 کریں گے تو بیٹا جی ہمارے پاس آجے گا 52000 روپیہ ٹھیک ہے ہم نے 52000 روپیہ یہاں پہ لکھ لیا 52000 روپیز ہمارے پاس remaining میننگ رہے گے اس کے بعد ہمیں کہا جا روپیہ کہ آپ کے پاس ہے stock ہم stock لکھیں گے stock کی ویلی بتائی گیا 81,600 پھر ہمیں بتایا گیا ہے bill receivable bill receivable 19,200 کا بتایا گیا اس کے علاوہ bill receivable اس کے بعد ہمارے پاس sundry creditors ہم یہاں پہ لکھ لیتے creditors creditors کی amount بتائی گیا 6000 روپیز پھر ہم لکھیں گے rent due rent due کی value بتائی گیا یہ 18,000 روپیہ یہ data ہم نے data لکھ لیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ question کے اندر ہم نے asset purchase کیا question کے اندر ہم نے kisi سے loan لیا بلکل ہم نے question asset purchase کیا ہوا ہے بیٹا ہم نے کی کہتا ہی immediately purchase furniture 24,000 اس نے کی فرنیچر purchase کیا تو ہم بیٹا جی furniture کو closing کے اندر ہی لکھتے ہیں 24,000 اس کو میں inner column میں کیوں نکھ ہے اس کو لکھنے کی بیٹا وجہ یہ ہے دیکھیں سوال کے اندر کہتا ہے depreciate furniture 10% furniture کو اوپر ہم نے کیا لینی ہے 10% depreciation ہم کیا کریں گے اس میں سے less کر دیں گے depreciation وہ کیسے آئے گی 24,000 multiply 10 dividing by 100 کریں گے 24,000 روپے مارے پاس depreciation آجائے ہم کیا کریں گے 24,000 minus 24,000 کریں گے 21,000 600 روپے ہمارے پاس جو remaining amount آجائے ہم نے asset question کے اندر purchase کیا ہم نے وہ بھی لکھ لیا اب ہم نے دیکھ بھی دا کرنا یہ بیٹا جی اس کا جو ہے وہ انٹرسٹ آ گیا ہم دوبارہ آپ کو کلپیٹ کر کے دکھاتے ہیں سکسٹی تھاؤزنڈ ملٹی پیٹن ڈیوائیڈنگ بیٹا جی اس کا انٹرسٹ آ گیا اس کے علاوہ ہم نے سوال کے اندر کوئی چیز پر چیز نہیں کی اب ہم کیا کریں گے اپنا نیٹ پروفیٹ ہم اپنا ٹوٹل کریں گے ٹوٹل ہمارے پاس کیا تہلی ابھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ایسٹ سائے کا ٹوٹل زیادہ ہے ہم لکھیں گے ٹونٹی فور انڈر پلاس اکتیس ہزار دو سو پلاس باون ہزار بیٹا پلاس کریں گے اکیاسی ہزار چھے سو نو ہزار دو سو پھر اکیس ہزار چھے سو مرن پاس ہら تہلیچوں گے ایک لاکھ اٹھانوے ہزار ایک لاکھ اٹھانوے ہزار ون لاکھتمٹی ایٹ Hier�이 ایسٹ کریں گے ہ fluent ہم ی punt ساتھ کر میرا پاس ہزار پہجیاسی ہزار آگیا ہے وہ ایک لاکھ پینتیس ہزار ساتھ سو روپیہ اچھا ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار ساتھ سو روپیہ ہم ٹوٹل دوبارہ بیٹا کرتے ہیں 2400 پلاس اکتیس ہزار دو سو جمع کریں گے باون ہزار پھر پلاس کریں گے اکیاسی ہزار چھے سو پھر پلاس کریں گے انیس ہزار دو سو پھر پلاس کریں گے 2400 چھے سو یہ ہمارے پاس آ رہے گا دو لاکھ اور آٹھ ہزار دو لاکھ اور آٹھ ہزار پیہ ہمارے پاس ٹوٹل آ رہے گے ٹوٹل آ گیا اس میں ہم ریلیس کیا 6000 پھر ریلیس کیا 1800 پھر ریلیس کیا 60,000 پھر ریلیس کیا 4500 اگر ایک لاکھ پینتیس ہزار ساس ہو یہ ہمارے پاس ایک لاکھ پینتیس ہزار ساس روپیہ ہم یہ اب لکھیں گے capital اگر لکھ دیں گے بیلس سنگ بیٹا جی یہ جو ہمارے پاس capital آیا یہ closing capital آیا ہم نے closing capital نکال لیا اب ہم data enter کریں گے ہم یہ statement of profit and last بنائیں گے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں closing capital closing capital بیٹا جی ایک لاکھ پینتیس ہزار ساس ہو اس میں ہم نے ایڈ کیا کرنا ہے ڈرائنگز ڈرائنگز بیٹا دیکھیں آپ کو question کے اندر اس نے ڈرائنگز بتائی ہوئی ہیں customer ڈرائنگز کہتا ہے کہتا ہے he had withdrawn rupees 3600 at the end of each month ڈرائنگز بیٹا جید 3600 x 12 3600 x 12 3600 x 12 43200 43200 43200 ڈرائنگز ہیں ان دونوں کو ہم جمع کریں گے 1,37,500 sorry 3500 700 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1,78,900 1,78,900 بیٹا جی اس میں سے ہم پھر less کرتے ہیں fresh capital fresh capital اب کہاں پہ ہے دیکھیں question کے اندر بیٹا جی ہمیں fresh capital capital کی amount اس میں دیکھتا ہے and introduce further capital office on amounting to rupees 38,000 اس نے 38,000 fresh capital introduced کروائے ہم بیٹا جی یہاں پہ 38,000 fresh capital لکھ دیتے ہیں ہم نے اس میں سے less کر دیا 38,000 تو یہ آ جائے گا 1,40,900 اس کو ہم نام دیتے ہیں adjusted capital یہ ہو گیا ہمارے پاس بیٹا جی adjusted capital اس میں بیٹا جی ہم less کریں گے opening capital opening capital بیٹا جی custom میں بتایا گیا ہے 1,00,000 وہ کہاں پہ دیکھیں opening capital کتنا ہے 1,00,000 جس کا بزنس شروع کیا گیا ہم اب اس میں سے کیا کریں گے اس میں سے 1,00,000 ہم less کریں گے یہ آ جائے گا 40,900 یہ ہمارے پاس ہے یہ net profit before interest okay interest لینے سے پہلے یہ net profit پیٹا جی اب ہم interest calculate کریں گے کیسے interest calculate کریں گے یہاں پہ ہم ایک heading دیں گے less interest on capital capital کتنا بتایا ہے بزنس بزنس میں یکم اپریل کو آیا تھا یکم اپریل سے لے کے 31 دسمبر تھا ہم استعمال کیا اس کو ہم کیا کریں گے اس کے اوپر 9 by 12 جتنے مہینے استعمال کیا اتنے مہینے کا interest ادا کریں گے 38000 multiply 10 dividing by 100 multiply 9 dividing by 12 یہ آجائے گا 2850 روپے 2850 اب ان دونوں کو جمع کر لیں گے تو یہ آجائے گا 12850 روپے اب ہم نکہ کرنا ہے 4900 minus 12850 کریں گے تو ہمارے پاس جو remaining answer رہ جائے گا وہ آجائے گا 28000 پچاس روپے دیکھیں گے ہم یہاں پہ اپنا answer لکھتے ہیں 28000 پچاس روپے یہ ہمارے پاس ہے جی net profit after interest کہ interest لینے کے بعد ہمارے پاس net profit اتنا رہ گئے دیکھیں بیٹا جی بک کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہی آنسر ہے net profit for the year 28000 پچاس روپے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو question number 8 کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوگی سٹوڈنٹس اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو بیٹا جی آپ کمنٹس سیکشن کے اندر پور سکتے ہیں انشاءاللہ within 24 hours آپ قوانٹس کیا جائے گا آپ تمام سٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے لائک بھی کیا کریں کمنٹ بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو لیکٹر کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حمی و ناصر موسیقی